شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یاقوب یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ اور یہ لقب حضرت یاقوب علیہ السلام کو دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یاقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یاقوب اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارہ بھائی تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بارہ چشمیں جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یاقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا جیسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے آپ کی نسل سے کم و بیش ستر ہزار انبیاء کرام آئے حضرت یوسف کے بھائی یہودہ کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جب فیرون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں جن میں من و سلوہ چشموں کی بہتاد مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اور ان کے دور کی کچھ باقیات دورات من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی سرائل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے حضرت دعود نے جب جالود کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا اور حضرت دعود علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک حیکل تعمیر کروانا شروع کیا جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا اور اسی دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی اسی وجہ سے اسے حیکل سلمانی کہا جاتا ہے بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور حیکل سلمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا سیپریس ڈی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا حیکل سلمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال ناجائز اور کیا کیا لقب دیئے یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں ایک یہودی اور دوسرے عیسائی یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالی نے انہیں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی حیکل سلمانی کو دوبارہ گرا دیا گیا جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ اوزاری کرتے ہیں تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی اور اپنا وعدہ پورا کرو ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں ناظرین یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی مدینہ کے اردگرد اسی لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ آخری نبی کا ظہور مدینہ کے علاقے میں ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نہ مصر نہ ہی فلسطین میں آباد ہوئی بلکہ وہ مدینہ کے اردگرد آ کر آباد ہو گئے لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی تو وہ جیلیسی کا شکار ہو گئے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حیکل سلیمانی کی تین دفعہ تعمیر ہوگی جو کہ دو دفعہ ہو چکی ہے یہودی اپنے مسیحہ اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے پانچ سو سال بعد نبی آخر الزمان کی ولادت ہوئی یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کرا گئے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھے اسی لیے حیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب نمک کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تھا کیونکہ یہودی اسی طرف ممک کر کے عبادت کیا کرتے تھے سترہ ماہ بعد ہماری عبادت کا روخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب مور دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے ہی آہاتے میں انہوں نے گرجہ گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور این تابوت سکینہ والی جگہ یہودیوں کی نفرت میں وہ گند پھینکا کرتے تھے یروشلم کی پتہ کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود محراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصہ کا نام دیا یہودیوں کی دیوارے گریہ بھی اسی آہاتے میں موجود تھی تو ظاہرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی خلافت اباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف پچاس سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر سات سو سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا یہودیوں کو بھی دیوارے گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سوپنے کا لالچ دیا لیکن ناکام رہے اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا ساٹھ لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحہ اب دجال ہوگا جس کی بطالت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر اوبرا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے مو کی کھانی پڑی عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ فصول نہیں ہونا تو باقاعدہ گرجہ گھروں میں پادریوں نے تقریبات منقض کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے دو ہزار سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا اور قرآن کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ حیکل سلمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوارے گریہ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہو جائے گی اس کے لیے انہیں مسجد اقصہ کو گرانا ہوگا جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں اس جد اقصہ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں اس کے بعد حیکل سلمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے حیکل سلمانی تعمیر نہیں کر سکتے اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بھی جان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی انہیں دھوننے میں مشکل ہوئی تھی اب بھی ایک سو سال تک وہ ویسی گائے تلاش کرتے رہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے پھر اس تجربے کی بدالت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے 2019 میں ایک امریکی ریاست سے پانچ عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں اپنی مرضی کے ڈاکٹر انجنئر بچے پیدا کرنا نائن ڈی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا اپنی مرضی کے موسم بنانا جب چاہو بارش برسا دینا چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقد کے درق لگا دیئے جو انہیں پناہ دیں گے باب لدہ جس جگہ آحادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ائرپورٹ بنا چکے ہیں یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور حیکل سلمانی نے بھی بن کر رہنا ہے پھر اصل جنگ کیا ہے اصل جنگ عقائد کی ہے ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجے ہوئے ہیں پلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کی کیا تیاریاں ہیں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں